بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں میرے دوستوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے کیونکہ میں خود بھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے بابستہ رہا ہوں اور دونوں فیلڈز میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو ملا کر میرا تقریباً گیارہ بارہ سال کا ایکسپیرینس ہے تو میرے چند دوستوں نے ظاہر ہے جو آئینکرس کے ساتھ افیلییٹڈ بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی اور مجھے پیغام بھی بجوایا کہ آپ اپنی ویڈیوز میں سینئر صحافیوں کے لیے بہت زیادہ خوش آمدی اور چاپلوس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ہم اس بات پر مطرز ہیں اور ہمیں شدید تحفظات ہیں ظاہر ہے ان کا پیغام شاید وہ انڈاریکٹل ہی کسی نے پہنچایا ہو میں اس کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن پھر میں نے اپنے ان دوستوں سے کہا کہ بھائیو خوش آمدی اور چاپلوس کی پہلے معنی سمجھنے کی کوشش کریں اس کا جو مفہوم ہے وہ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اعتراض کریں چنانچہ آج کی ویڈیو کے ذریعے میں یہ وہ پیغام چاہے وہ جس جس ریفرنس سے بھی ہو جس طرف سے بھی آیا ہو اگر وہ سن رہے ہیں ہو تو میں آج اپنی اس ویڈیو کے ذریعے ترمز آف ریفرنس تیہ کر لیتے ہیں ٹی او آرز کچھ تیہ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے خود کوئی اتنے بڑا انٹیلیکچول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا نہ ہی کوئی اتنے بڑا سکالر یا فلسفر ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ نہ ہی کوئی میں اتنا بڑا تینگ ٹینگ ہوں کہ میں خوش آمدی اور چاپلوس کی تعریف خود اپنی طرف سے وضع کر سکوں یہ میری کوئی ذہنی اخترار نہیں ہے نہ ہی کوئی قلبی اور صدری بات ہے میری اپنی کہ میں خود اٹھ کے خوش آمدی کی تعریف متعین کر دوں تو دو ٹی او آرز آج کی ویڈیو کے ذریعے تیہ کرتے ہیں میں نے خوش آمدی اور چاپلوس کے حوالے سے کافی کام کیا ہے اور تقریباً سات آٹھ ویڈیوز اپنے اس چینل پہ جے ویوز میں میں نے ریکارڈ کی ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہے بار بار اس کا عیادہ بہتر نہیں لگتا اور نہ ہی ممکن ہوتا ہے ہر ویڈیو میں خوش آمدی اور چاپلوس لوگوں کی جو آدات ہیں ان کی پہچاند کیسے ہوگی اس کے حوالے سے میں وہ ویڈیوز میں ریکارڈ کر چکا ہوں وہاں سے آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں لیکن ابھی فی الحال میں خوش آمدی کے ایک شارٹ کٹ ڈیفینیشن آپ لوگوں کے سامنے لگتا ہوں خوش آمدی کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے افسر میں یا اپنے سیاسی رہنما میں اگر وہ صحافی ہے تو اپنے سیاسی رہنما میں ایسی خوبیہ تلاش کرے جو اس کی ذات کے اندر موجود نہیں ہے اس کی ذات میں وہ خوبیہ جمع کر دے جو اس کی ذات میں وہ خوبیہ جمع بھی کر دے اور اس کی ذات پر چسپا کر دے اس کی ذات میں فٹ کر دے وہ تمام خوبیاں جو اس سیاسی رہنما میں موجود ہے ہی نہیں اس شخص کو خوش آمدی کہا جائے گا پہلے ٹی و آر تو یہ تعریف تیہ ہو گئی متعین ہو گئی ڈیفنیشن متعین ہو گئی اب آگے چلے ناظرین تاریخ کی کتابوں میں اور سماجی علوم کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے اور یہ بات سراحت کے ساتھ موجود ہے اور خود میرے استاد محترم نے بھی مجھے یہ بات پڑھائی ہے کہ خوش آمدی انسان کے ہمیشہ ایک خوبی یاد رکھیں کہ وہ تاریخ کا مطالع ضرور کرے گا خاص کر جو خوش آمدی صحافی ہوگا وہ چاپلوز صحافی ہوگا وہ تاریخ کا مطالع ضرور کرے گا کیوں کیونکہ تاریخ میں وہ ایسے کردار تلاش کرتا ہے بڑے بڑی شخصیات کا وہ مطالع کر کے اس کی خوبیوں کو وہ تلاش کرتا ہے اور وہ تمام تر خوبیہ گن گن کے چن کے اپنے سیاسی رنوما پر فٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تاریخ کا مطالع وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ لوگوں کو ان علوم سے روش ناس کرائے تاریخ کا مطالعہ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرے بلکہ تاریخ کا مطالعہ وہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ اس نے ان تمام بڑے لوگوں کی خوبیوں کا اطلاق کرنا ہے اپنے اس سیاسی رینما پہ اب یہ دو دعوے میں نے کر دیئے ٹھیک ہے پیغام جس کی طرف سے بھی ہو یہ بڑی محضب ڈیفینیشنز ہیں ٹھیک ہے جو جو اس پیمانے پہ پورا اترے گا وہ خوش آمدی ہوگا وہ چاپلوس ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہے without any exception اس میں کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے اب یہ دو دعوے کرنے کے بعد میں نے کئی لکاریوں کی آپ کے سامنے تحریر پیش کی ہے ٹھیک ہے تو آج بھی میں بطور نمونہ ایک ایسا مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ خود بتائیں کہ کیا یہ لوگ اس قسم کے لوگ جو اس قسم کی تحریر لکھتے ہیں وہ خوش آمدیوں اور چاپلوسوں کی فہرست میں آتے ہیں یا نہیں آتے اور اس کے بعد میں پھر اپنا ایک دو منٹ کا تجزیہ دوں گا کہ میں اس قسم کے ٹاپک کا میرا مقصد کیا ہے اس قسم کے ٹاپک کو سیلیکٹ کرنے کا تو میں اس پہ بعد میں بات کروں گا سب سے پہلے جو دو دعوے میں نے کیے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ یہ چند تحریریں پڑھیں اس کے بعد میں اس رائٹر کا نام بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں آج کے دار شکوہ اور آلمگیر اچھا جی کالم لکھتے ہیں یہ کالم کا ٹائٹل ہے خاندان شریفیہ کے سربراہ میاں نواز شریف کو ہندوستان کی تاریخ اور خاندان مغلیہ کے عروج و زوال سے گہری دلچسپی رہی ہے اس لیے انہوں نے مغلیہ خاندان کے برعکس ٹیک ہے مغلیہ خاندان کے برعکس اپنے قریبی عزیز و اکارب کے اندر کسی بھی درار درار کو پیدا نہیں ہونے دیا مغلیہ خاندان نے درار پیدا ہونے دیا لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ تاریخ پڑھتے ہیں مغلیہ خاندان کے پہلی بات بڑا انکشاف ہو رہا ہے تو میاں شریف کی وفات کے بعد جب وہ خاندان کے سربراہ بنے تو انہوں نے دونوں بائیوں شہباز اور عباس سے محبت اور شفقت کو اور کئی گناہ ملا دیا کئی بار ذاتی اور مالی قربانیہ دی جائدات کی تقسیم عدلیہ سے وابستہ ایک ریٹائر جٹ سے کرائی بتیجوں اور بتیجوں کو اولاد کے برابر جانا مرہوم عباس شریف کے بیٹوں کو ایک دو سال تک پہلے اپنے کاروباری شریک کار بنائے رکھا ان کی شادیاں بال بچے ہو گئے تو انہیں الگ کیا حد تو یہ ہے کہ ایک بار ہم ادمیر اور میں نے میاں نواز شریف سے ٹی وی انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ آپ کے بیٹے حسن اور حسین تو سیاست میں نہیں ہیں تو آپ کا وارث کون ہوگا یہ بڑا انپارٹنٹ سوال تھا ماشاءاللہ تو انہوں نے ایک نمہ توقف کیے بغیر جواب دیا کہ میرا سیاسی جان نسین حمزہ شباز شریف ہوگا اب آگے چلیں تاریخ صرف ماضی کا والا نہیں کرتے بلکہ حال کی بنیادیں بھی ماضی کے واقعات پر تعمیر کرتے ہیں آقل کہتے ہیں مطلب اکل والے لوگ کہتے ہیں کہ سلطنت مغلیہ کا اصلی زوال شاہ جہاں کے آخری دنوں میں شروع ہو گیا تھا شاہ جہاں کے دونوں بیٹوں اورنگزیب علمگیر اور دارشکوہ کی لڑائی نے سلطنت کی بنیادیں ہیلار ڈالی تھی اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں کو قید کر ڈالا دارشکوہ اور دوسرے بائیوں مراد اور شجاہ کو شکست دے کر ہاتھیوں کے پاؤں تلے مسل کر مرور ڈالا اگر تاریخ تسلسل کا نام ہے تو آج کے شاہ جہاں دارشکوہ اور علمگیر پھر سے اقتدار اور جان نشینی کی جنگ میں مصروف نظر آتے ہیں مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا اور نہ ہی مغلیہ خاندان کی طرح اس مسئلے پہ جنگ ہوگی اب یہ دیکھ لیے کس قدر طور مرور کے کس قدر یعنی کہ اس کے ساتھ ایک صراحت کے ساتھ وہ بات کو گمہ پیرا کے کس طرف لی آئے ہیں یہ جو مصوف ہیں کہ وہ مغلیہ خاندان کی تاریخ پڑھتے ہیں وہاں پہ جو اقتدار کے لیے رساکشی ہوتی رہی خاندان میں اس لئے مغلیہ خاندان ٹوٹ گیا لیکن نواز شریف صاحب نے سب کے بتیجوں کی حقوق پرے کیے ٹھیک ہے اور واضح طور پہ کہا کہ حمزہ شباز شریف میرا جان نشین ہوگا اور اپنے بیٹوں کو عربوں کی پراپرٹیز دے کر وہاں پہ جائیداد میں سیڑ بائر لندن میں جائیدادیں دے کر سیٹل کر دیا ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے تو اپنے والد شاہ جہاں کو قیت کر ڈالا تھا ٹھیک ہے اور دوسرے بائیوں سارے شپا اور مراد اور شجاہ کو بھی شکست دے کر ہاتھیوں کے پاؤں تلے مسل کر مرول ڈالا تھا لیکن نواز شریف کی موجودگی میں ان کے خاندان میں یہ تقسیم نہیں ہوگی that means کہ نواز شریف اورنگزیب عالمگیر سے بڑے لیڈر ہیں یہی اس بات کا مطلب ہے آپ یہ کالم خود پڑھ دیجئے گا بار بار پڑھ لیجئے گا سو بار پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے انڈریکٹلی یہ موصوف یہی کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ صدی کا سب سے بڑا انکشاف ہے یا نہیں ہے اور کیا یہ اس قسم کی تحریر خوشنامد اور چاپلوس کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی میاں نواز شریف نے دو حق دار جان نشینوں حسین نواز شریف اور حسین نواز شریف کو بیرنو ملک بسا کر پہلے ہی اندیا دے دیا تھا کیونکہ بیٹوں میں اسے کوئی سیاست نہیں کرے گا اس سے آگے چلیں آگے وہ لکھتے ہیں کہ دوسری طرف شباز شریف آج کے اورنگزیب عالمگیر ہیں شباز شریف پروٹوکول سے ہٹ کر سادہ زندگی گزارتے ہیں اورنگزیب عالمگیر ہیں شباز شریف آج کے اور میں نے جو دو ٹی و آر سٹیکی ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں تنخان ہی لیتے خادم یالہ کھرمانہ پسند کرتے ہیں قدر کی شرٹ ان کا پسندیدہ پیناوا ہے علمگیر کے طرح علماء کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اورنگزیب عالمگیر ذاتی خرچ کے لئے شاہی خزانہ سے کچھ نہیں لیتا تھا بلکہ قرآن پاک لکھ کر اور ٹوبیا سیکھ کر ان کی عجرت اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا حتیٰ کہ اس نے وسیعت کی تھی کہ اسے خدر کے کفن میں دفنایا جائے ٹھیک ہے اب آپ بتائیں کہ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ کے اس کا بڑے لوگوں کی تاریخ پڑھ کے اس کا اطلاع یہ محصوب کہاں پہ کر رہے ہیں شباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ نواز شریف کو تو انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا اورنگزیب عالمگیر سے بڑا کہہ دیا کیونکہ اس میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیا تھا لیکن نواز شریف نے سب کے حقوق پورے کر کے یہ جان نشینی کا مسئلہ ختم کر دیا ریاضہ اس معاملے میں اورنگزیب عالمگیر سے بڑے لیڈر ثابت ہوتے ہیں اور نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب تو ہنیوں اورنگزیب عالمگیر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تو پھر اگر میں تعریف کرتا ہوں خوشاندی کی یہ والی اور تو کیا یہ میرا قصور ہے اس قسم کی تحریریں بھائی آپ نلی کہنا اور اس قسم کی تحریریں لکھ کے آپ لوگوں کو انٹلیکچولی کرپٹ کرتے ہیں انٹلیکچولی کرپٹ what does that mean اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی معمولی درجے کے سیاستدانوں کو آپ جب ہیروز ہیروز کے روپ میں پیش کرتے ہیں ہیروز کے تقدس کا درجہ آپ ان کو دیتے ہیں تو زہر پاکستان کی پوری عبادی تو پنجاب میں بسنے والے ہوں یا جو بھی ہیں سب ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے وہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ پھر ان لوگوں سے متاثر ہو کر شیر آیا شیر آیا کہ نعرے لگاتے اور ان کو ووٹ دینے لگ جاتے ہیں پھر یہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو جو اصل سماجی اور شعوری ارتقاع کا سفر تیس چالیس سالوں میں پاکستان نے تیہ کرنا تھا وہ ملک جو ہے وہ تیہ نہیں کر سکا کیونکہ آج تک ہم بنیادی مقالمہ ہی شروع نہیں کر سکے ہم انتہائی نشلے درجہ کے لوگوں کو ہیرو بنا کے ملکی مسند اقتدار تک پہنچانے کے لیے ایک سیڑھی اور زینے کا کام سرانجام دیتے رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ جو ملک ازاد ہوئے تھے چائنا کیا اس کی ترقی میں فرشتوں کا ہاتھ ہے انہیں لیڈرشپ ایسی ملے انٹیلیکچول لیڈرشپ پوٹنشل ان لوگوں میں موجود تھا لیکن ہمارے صحافی ان لوگوں کی خدمت میں لگے رہے ہیں کوئی اور انگزیب عالمگیر سے بڑا ثابت کر رہا ہے کوئی اور انگزیب عالمگیر اس کو ثابت کر رہا ہے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ میں اس قسم کے ٹاپکس اکثر سیلیکٹ کرتا ہوں تاکہ یہ میرا دعویہ ہی ہے شروع دن سے اور میں ہمیشہ اس موقف پر قائم ہوں کہ انٹیلیکچول کرپشن فانینشل کرپشن سے بڑا جرم ہے اس کی جڑے اکارنا ضروری ہے اور اس کے لیے ان سب چہروں کو آیا کرنا بہت ضروری ہے جو انٹیلیکچول کرپشن کو فروغ دے رہے ہیں تو ناظرین اس عظیم شان لکاری کا نام جو ہے جو آج کل آپ کو ٹویٹر پر نظر آتے ہیں باہر ملکوں کے سیر سپاٹے کر رہے ہیں اور اپنی تصاویر بھی وہ شیئر کر رہے ہیں وہاں سے باہر سے بیٹھ کے the one and only سہیر وڑاہی صاحب ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات اللہ حافظ